دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ایٹین تلنگانہ نیوز پر کل رات ایک بابر علی نامی نوجوان کو بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے مار کر زخمی کر دیا گیا جسے عثمانیہ ہسپیٹر شدید زخمی حالت نے منتخل کر دیا گیا تھا مرہوم کے والد کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی لاپروہی کی وجہ سے بابر علی کی جان چلے گئی آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی ریپورٹ میرا نام سید اشرف علی ہے میں پیچھے سے آٹو ٹریور ہوں میرا بچہ سید بابر علی صبح ساڑھے چار کو گھر سے نکلا ہونے نکل کے بولا کہ بھائی ہم ابھی آرہوں ہم بابر کے جو گیا تو پھر وہ واپس نہیں آیا پھر میرے کو میں آٹو چلا رہتا سوٹی میں تھا تو میرے کو فون آیا ایک کہ آپ بابر کے والد ہے کیا بول کہ فون آیا تو میں نے بابر کا والد ہوں تو میں جو سو آپ کے بابر جو سو اسمانیہ داؤا خانے میں جو سو سیریس ہے بھو آپ جا کے ملو بولے تو میں بولا صاحب آپ کون بات کر رہے آپ کا نام کیا ہے تو میں وہ نہیں بتا سکتا ہوں میں بابر کا ایک غمدرد بات کر رہا ہوں بول کے میرے کو بولے تو میں فون انہوں کٹ کر دیو ہمارے کے بعد میں میں نےے کے لئے گھر سے سیدھا جو سو پہلے مسئل کے ہی پھلے گھر کو آیا آنے کے لئے دونوں بچے تھے میرے دونوں بچہوں کو جو سو پیسو لے لے کے کام میں وضر رومہ پیسو دیکھیں فلکنا ماتی ، کو لے کے جانے کے بات میں میں گیا میں اندر گیا estoy Keith's اور دو تیشن جوانہ سو جوابہا تھا ان کو حلx کتہ چاہلا اور پوچھا سوا باہ، eux ماد سنتانêm ہمارے پاس کوئی کمپلیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا نہیں ہے بولے تو ہم میں کیا کرا سیدھا جو سو بچوں کو لے 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 کے ہسپٹل کو گیا جانے کے بعد میں جو سو بچے کو پورا ٹریسنگ ہوئے کر دیا تھے کرنے کے بعد میں وہ کیا ہے وہ ڈھکلتے تھے بندی پر دال دیے دالنے کے بعد میں جو سو میرے ہاتھ میں پیپراں دے دیے دینے کے بعد میں یہ بولے کہ بچے کو کچھ بھی نہوا اور جو سو آپ کا بچہ اچھا ہے ڈھکے دوائیں لے لیا اور ایمبلنس بھی جو سو لوگا ہی بات کریں پندرہ سو روپے ایمبلنس کے دیا اور دواؤں کے جو سو پندرہ سو روپے دیا تھا دیکھے میں گھر کو آیا آنے کے بعد میں جو سو بچہ ایک دم سیریس ہو گیا تھا پھر میں کیا کرا فلکنما پیس کو گیا جانے کے بعد میں ساپ کو گلا ساپ ایسی کی بات ایسی ایسا ویڈیو ڈیو بتایا ہمیں بتانے کے بعد میں جو انا ساپ انہوں کیا کرے جو سو کانسٹوبل کو گھر کو بیجے گھر کو بیج کے بعد میں سرکل صاحب بھی بولے کہ بھائی اتنا سیریس بچے کو یہ لوگ کیسا ڈیچاچ کرتے ڈیچاچ کرتے ہو لکے ایک جو سو بچہ جو سو ڈیڈ ہو گا بلکے بولے ساپ ہمارے گو پہلی بار جب وہ ہوسپیٹل گئے تھے آپ کا بچہ کیسے کنڈیشن میں تھا سیریس کنڈیشن میں تھا سیریس ساپ بات نہیں آ رہی تھی اور پانی پینے بلکل جا رہا تھا میں خود پانی پلانے گیا تو پانی اس کے اندر نہیں جا رہا تھا تو ڈاکٹرز کو نہیں بولے آپ یہ بات بچہ سیریس کنڈیشن میں ہمیں بلکے بات ہی کرنے نہیں جارے ساپ کو ادھر بھاگ رہا کو ادھر بھاگ رہا ہمار کو تو کیا ڈاکٹرز کو ہوسپیٹل لے کے گئے آپ کو اس کی اطلاع تھی ان کا علاج ہوا سو اطلاع تھی ان کا علاج ہونے کے بعد آپ کو ڈیچارج کرنے کی اطلاع ملی ڈیچارج جب بچہ آپ کا دکٹر پولیس آپ کو کوئی بھی انفرم نہیں کریں کوئی نہیں کریں صاحب جبکہ میں فلکنمہ پیس کو آیا آنے کے بعد میں وہاں بھی اطلاع نہیں ملی پھر دواخنے کو گیا وہ لوگ پورا ڈیچارج کے پیپرہ دیتی ہے بچے کو ساتھ لاکے ایمبلوز کا بھی ان لوگ ہی بات کریں ان کو ان کے پر اٹیک کون کریں نہیں معلوم میرے کو نہیں معلوم دواخنے کو کون لے کے گئے نہیں معلوم ہم بلکل نہیں معلوم پھر میں آتے آتے کیا کرا سب یہ کیا ہے بولکے پھر یہ پہ یہ چھتری نا کا پیس میں بھی کمپلینٹ کرا تو وہ لوگ بھی بولے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے خوش نہیں ہے کیا نہیں ہے وہ تو چلے گا سب مل چلے گا سب مل